پریکنگ نیو سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا جی ہاں ناظرین اس وقت رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو رمضان المبارک کی آمد بہت بہت مبارک ہو کل پہلا روزہ رکھا جائے گا کل پہلی سہری ہوگی آج رات سے ترویہ کا احتمام بھی کیا جائے گا اس وقت کہاں پر رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے کہاں پر اعلانات ہو چکے ہیں تمام تفصیلات سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہے ہیں ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس وقت رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے رویت حلال کمیٹی کے پاس اس وقت مختلف شہروں سے شہادتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے مختلف شہروں سے شہادتی بھی محصول ہو رہی ہے زونال کمیٹیز کا اجلاس بھی پیشاور، کویٹا، لاہور اور کراچی کے اندر جاری ہے ناظرین جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے تمام شیطین زنجیروں میں بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کول دیے جاتے ہیں نیکیوں کا موسم بہار مہینہ رمضان المبارک آ چکا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ اس رمضان المبارک میں ہم جنت کے صحیح معلوم مستقیق ہو جائے آمین ناظرین آپ کو اس وقت اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بڑی خبر سے گزارش کر رہے ہیں آپ کو لائک کیجئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کارنلی چینل کو سبسکرائب کر کے بل لوڈیفکیشن آل پی سٹ کریں تاکہ آپ کو لمحہ لمحہ چاند نیو سے متعلق رمضان المبارک کے حوالے سے اپ ڈیٹ مل سکے تقصیلات کے مطابق اس وقت حیدر آباد میں چاند نظر آ چکا ہے حیدر آباد سے سینٹیس شہادت حلال کمیٹی کے پاس پہن چکی ہے مولانا عبدالخبیر ازاد صاحب نے تمام شہادتوں کو درست تسلیم کیا ہے جی ہاں ناظرین اس میں سے کچھ شہادت ضعیف تھی ان کو ریجیکٹ کیا لیکن پھر بھی وہاں پر کافی زیادہ تعداد میں شہادتوں کو دیکھ کر بقاعدہ ان کو اجازت دی ہے کہ وہاں پر لوکل سطح پر اعلان کر دیا جائے کراچی کی پاس بھی اس وقت شہادتیں موصول ہو چکی ہیں کراچی زونل کی میٹی کے پاس شہادتیں موصول ہو چکی ہیں تو اس طرح سندھ میں سکر میں اور کراچی میں چاند نظر آ چکا ہے وہاں پر کل پہلا روزہ رکھا جائے گا زونل کی میٹی سندھ نے اعلان کر دیا ہے